سال 2014 کے بعد پہلی بار ایسیا کپ 2022 کی چیمپئن ٹیم بنی سری لنکا کی ٹیم ایسیا کپ 2022 کے فائنل مقابلے میں آیا سری لنکا کی ٹیم کے گیند بچو اور بلے بچو کا تفان اس طرح سے رچہ اتیاس نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں سری لنکا اور پاکستان کے بیچ ایسیا کپ 2022 کے فائنل کا مقابلہ کھلا گیا اس مقابلے میں سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 23 رنو سے ہرا کر ایک اتیاسک جیت درج کریے تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کرکار کون کون سے کلاڑیوں نے یہاں پر کمال کا پرپومنس کیا ہے اور کس طرح سے یہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو مات دی ہے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ ہم آپ کو اس ویڈو میں بتائیں گے تو دوستو بنے رہے ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرکیٹ سے جڑی ہارے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی سری لنکا کی ٹیم کی اس اتیاسک جیت کے ساتھ خوش ہے تو دوستو ایسیا کپ دو جار بائیس کا فائنل مقابلہ سری لنکا اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ کے لگے جہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے بہتی ساندار پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام پر کر لیا ہے اور تیس رنوں سے پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر ایک اتیاسک جیت بھی درج کریے سال دو جار چودہ کے بعد پہلی بار سری لنکا کی ٹیم ایسیا کپ دو جار بائیس کی وینر ٹیم بنی ہے ہم بات کریں یہاں پر آج کے مقابلے کی تو آج کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ لیا اور سری لنکا کی ٹیم کو بلے باجی کے لیے آمنتریت کے سری لنکا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے پاتھوم نسنکا کے ساتھ کسل منڈیس جہاں پر کسل منڈیس تو اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائی تو وہیں پر پاتھوم نسنکا بھی گیارہ گیندو پر ماترہ آٹھ ہی رن بنا پائے جس میں ایک جوکہ بھی سامل تھا اور ان کو یہاں پر بولٹ کر دیا ہاریس روپ نے تو وہیں پر کسل منڈیس کا وکیٹ بھی نسیم صاحب نے لے لیا اس کے بعد یہاں پر ہمیں دنن جڈی سلوہ کھے بلے باجی کرتے ہوئے دیکھیں جنہوں نے 21 گیندو پر 28 رن بنائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر اقتکار احمد نے کیا اس کے بعد دسون کونہ تالیکہ میں کھیلتے ہوئے دیکھیں یہ بھی چار گیندو پر ماترہ ایک ہی رن بنا پائے اس کے بعد دسون سناکا بھی تین گیندو پر ماترہ دو ہی رن بنا پائے لیکن یہاں پر آنت میں ون اندو ہسرگا نے 21 گیندو پر 36 رنوں کی ساندار پاری کے لی جس میں پانچ چوکے اور ایک چکہ بھی سامل تھا تو وہیں پر پانوکا راجپکسے نے بھی 45 گیندو پر 31 رنوں کی ساندار پاری کے لی جس میں چھ چوکے اور تین چھکے بھی ساملتے اور ان کی سٹرائک ریٹ بھی 157 کی رہی تھی تو وہیں پر چامکہ کرونا رتنے نے بھی چودہ گیندو پر چودہ رنوں کی ناباد پاری کھیلی جس میں ایک چھکا بھی ساملتا یعنی کہ یہاں پر بانو کا راج پک سے ساتھی ساتھ وونیندو ہنسرنگا کے ساندار پرپومنس کی بدولت ٹیم نے یہاں پر ایک بہترین سکور کور کھڑا کیا ہم بات کے لئے سرلنگا کی ٹیم کی گیند بجی کی تو گیند بجی بھی ٹیم کی کافی ساندار رہی تھی یہاں پر پرموت مدوسن نے کافی ساندار پرپومنس کیا تھا ماتر چار اور میں چار وکیٹ دے لالے چوتیس رن کھرچ کرنے کے بعد تو وہیں پر بانویندو ہنسرنگا نے بھی چار اور میں ستہیس رن کھرچ کرنے کے بعد تین وکیٹ لیے تو وہی پر چامکہ کرونا رتنے نے بھی چار آور میں تیتیس رن کھرچ کرنے کے بعد دو وکیٹ لیے تو وہی پر میس تکشانہ نے بھی چار آور میں پتچیس رن کھرچ کرنے کے بعد ایک وکیٹ اپنے نام پر کیا یعنی کہ یہاں پر سری لنکا کی ٹیم کی بلے باجی سے لے کر گین باجی کافی ساندھار نج رہی جس کی بدولت یہاں پر سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کے سامنے ایک ویسال سکور کو کھڑا کیا سری لنکا کی ٹیم نے بیس اوور میں چھے ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو ستر رنوں کا ٹارگٹ پاکستان کی ٹیم کے سامنے رکھا اور پاکستان کی ٹیم کی ہم بات کرے تو پاکستان کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے محمد رجوان کے ساتھ کپتان بابر آجم جہاں پر محمد رجوان نے انچالیس گندو پر پچپن رنوں کی ساندار پاری کے لی جس میں چار چوکے اور ایک چھکا بھی سامل تھا لیکن اس کے بعد یہاں پر پچپن رن بننے کے بعد ان کو یہاں پر بولٹ کر دیا وانندو انسرنگا نے تو وہی پر بابر آجم آج کے مقابلے میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے یہاں پر بابر آجم ماتر چھے گندو پر پانچ ہی رن بننا پائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر پرمود مدوسن نے کیا تو اس کے بعد بلے باجی کرنے اترے پکر جمان اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تو وہی پر اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے ابتکار احمد نے اکتیس گندو پر باتیس رنوں کی ساندھار پاری کے لی جس میں دو چوکے اور ایک چھکا بھی سامل تھا تو وہی پر ان کے بعد بلے باجی کرنے آئے یہاں پر محمد نواب نے نو گندو پر ماتر چھے ہی رن بننا پائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر جمعکہ کرونا رتنے نے کیا تو وہی پر یہاں پر اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے خوش دل سان نے چار گندو پر ماتر دو ہی رن بننا پائے تو وہی پر آسی پھلی اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور ان کو بھی بولٹ یہاں پر ونندو ہنسرنگا نے کر دیا تو اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے سادہ آپ خان نے چھے گندو پر ماتر آٹھ ہی رن بننا پائے جس میں ایک چوکہ بھی سامل تھا تو وہی پر اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے ہاریس رہوپ نے نو گندو پر ماتر تیرہ ہی رن بننا آئے تو وہی پر ان کو بھی بولٹ یہاں پر چامکہ کرونا رتنے نے کیا اس کے بعد بلے باجی کرنے اترے نسیم سان نے دو گیندو پر چار رن بنائے یعنی کہ انہوں نے ایک چوکہ لگا کر اپنی پاری کو یہاں پر پینیس کر دیا اور یہاں پر پرمود مدوسن نے ان کو بولٹ کیا اس کے بعد یہاں پر انت میں محمد حسین نے جرور ناباد پاری کے لی تھی چار گیندو پر آٹھ رن بنائے جس میں ایک چھکا سامل تھا اور ان کی سٹرائک ریڈ بھی دو سو کی رہی تھی یعنی کہ یہاں پر محمد حسین نے بھی انتیم پاری میں یہاں پر ناباد پاری کے لی تھی اس کے بعد ہم پاکستان کی ٹیم کی گیندو پر جی کی بات کرے تو گیندو پر جی بھی اس ٹیم کی ٹھیک ٹاک رہی تھی جہاں پر حاری سروپ کا پرمومنس کا پیساندہ رہا تھا جہاں پر حاری سروپ نے چار اوور میں انتیس رن خرچ کرنے کے بعد تین ویکیٹ لیے تو وہیں پر ساداب خان نے بھی چار اوور میں اٹھائیس رن خرچ کرنے کے بعد ایک ویکیٹ لیا تو ابتکار احمد نے تین اوور میں اکیس رن خرچ کرنے کے بعد ایک ویکیٹ لیا تو وہیں پر نسیم ساں نے بھی چار اوور میں چالیس رن خرچ کرنے کے بعد ایک ویکیٹ لیا یعنی کہ یہاں پر ٹیم کی گیندو پر جی تو کچھ خاص نہیں رہی تھی حالانکہ یہاں پر حاری سروپ نے جرور ٹیک ٹاک پرمومنس کیا تھا تو وہیں پر بلے باجی میں بھی کچھ دم نہیں دکھاتا ہے حالانکہ پر محمد ریجوان کے علاوہ سب بلے باج کاموں سے نجر آئے تو وہیں پر اپتکار احمد نے جرور 32 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں پر محمد ریجوان نے بھی ماترے 55 رنوں کی پاری کھیلی تو اس کے علاوہ سری لنکا کی ٹیم کی بلے باجی سے لے کر گیند باجی میں کافی دم کم دکھاتا ہے اس ٹیم کی طرف سے تننچے ڈیٹ سلوہ نے بھی 28 رن بنائے تو وہیں پر پانوکا راجبکسے نے بھی 47 گندو پر 31 رن بنائے تھے تو وہیں پر ونیندو ہسرنگا نے بھی 36 رن بنائے تھے تو ایسے میں ہی آپر ٹیم نے ایک ساندار سکور کو بھی پراکت کیا چاہ پر سری لنکا کے 117 رنوں کے ٹارگیٹ کے سامنے پاکستان کی ٹیم ماترے 147 رن نہیں بنا پائی 20 آور میں 10 ویکیٹ کے نقصان پر 147 رن پاکستان کی ٹیم نے سری لنکا کی ٹیم کے سامنے بنائے لیکن سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 23 رنوں سے ہرا کر ایک اتیاسک جیت درج کری ہے تو دوستوں آج کے مقابلے کی جیت میں کون سا پلیئر یہاں پر آج کے مقابلے کی جیت کا ہیرو رہا آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائے اور آپ نے اپنی فیوریٹ ٹیم کا نام اور اپنے فیوریٹ پلیئر کا نام بھی کومنٹ کر کے جرور بتائے تنیواد دوستوں